یہ بیچو اسپتال کی تو ایک بڑی لاپرواہی یہاں پر سامنے آئی یہاں مریضوں کو انڈسٹریل گیس دی جا رہی تھی یہ وہ گیس ہے جس کا استعمال سرجری کرانے والے مریضوں کو بے ہوش کرنے میں کیا جاتا ہے دراصل اسی سال 6 سے 8 جون کے بیچ بیچو پریسر میں سے سندرلال اسپتال میں سرجری کے لیے بھرتی ہوئے چودہ مریضوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد الہاباد ہائی کورٹ نے پورے معاملے کی جاچ کا عدیش دیا پتہ چلا جاچ میں کہ اسپتال میں دواء کے مقصد سے نہ استعمال کی جانے والی نیٹرس آکسائیڈ گیس کا استعمال کیا جا رہا تھا حالانکہ ادھکاریوں نے کہا کہ ابھی اس بات کی جانت جاری ہے کہ کیا اسی کے چلتے اسپتال میں موتیں ہوئیں ہیں یا وجہ دوسری رہی اور اسی کبھا پر جانکاری کے لیے سیدھا رکھ کریں گا ہمارے ساموازاتا امیتیش شواستوک امیتیش ایک بار پھر سے وارانسی سرکھیوں میں ایک بار پھر سے بیچو سرکھیوں میں ہے وجہ پرانی ہے اسپتال میں لاپروہی کا ماملہ شاسن اور پرشاسن کا کیا روئیہ ہے کیا ریاکشن آ رہا ہے ان کی اور سے کیا مسیش آپ تک آواز پہنچ رہی ہے اس پورے ماملے میں کیا ریاکشن آ رہا ہے شاسن کی اور سے کسی طریقے کاروائی کہا تک پہنچی ہے بیچو کے سر سندرلالہ صفتال سے سامنے آیا ہے اس کے پاس ہی پوری طرح سے سواست محکمے کو جیسے لگ رہا ہے کہ ساپ سنگیا ہو اور کچھ بھی کوئی بڑا عدی کاری کیمرے پہ سامنے بولنے سے سابطور پر قطرہ رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہی دیکھیں ابھی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے بیچو کے سر سندرلالہ صفتال میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد سے ہی اتر پردیش کے سواست سواہوں پر ایک سوالگیاں نسان جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیٹے دنوں جس طرح سے تقریباً چودہ مریجوں کی سرزری وارڈ میں موت ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی پورے دیش بھر میں ہرکاں مز گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ بیچو میں جب اس طرح گھٹائیں ہوتی ہیں تو اپنے آپ میں چوکانے والی ہیں لیکن اب جو کمیٹی جو جانچ کر رہی ہے اس نے جو تب سے سامنے پائے ہیں وہ اور حیران اور پریشان کرنے والے ہیں چونکہ انڈسٹریلیس گیس جو ہوتی ہے جس کا دوائی کام میں اپیوک نہیں کیا جا سکتا ہے اس گیس کی جو سپلائی ہے وہ سرسندرلالہ صفتال میں بیچو میں کیا جاتا تھا تو جائد سی بات ہے کہ لپروہی ایک بڑی لپروہی سامنے آئی ہے حالانکہ جو جانچ ہے وہ آگے بڑے گی ہے حالانکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو کمیاں ہیں وہ اور بھی دیکھنے کو بھی لیں گی تو اکباب پھر سے اتب دیش کے سوائیس محکمے پر جو سوالیاں کنشان ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر سرسندرلالہ صفتال میں جس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے اس نے ایک دو نہیں بلکہ کئی سوال کھڑے کیے ہیں بلکہ کئی سوال کھڑے کیے ہیں اور ان سوالوں کا جواب ملنا بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ امیتیش اس تمام جانکاری کے لیے تو اکباب پھر سے بیچو سرکیوں میں ہے اکباب پھر سے وارانسی سرکیوں میں ہے اتر پردیش کا ایک اور اسپتال سرکیوں میں ہے معاملہ وہی ہے لاپروہی کا